اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی گھبراہت ہو تو نماز پڑھنا چاہیے ہمارے یہاں کیا ہے؟ جب بھی گھبراہت بڑھ دی تو نماز ہی کو چھوڑ دیتے ہیں کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی اللہ سر نبی داؤ کتاب صلی اللہ حدیث نمبر تیرہ انیس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے آج دیکھ لیجئے ہماری اور آپ کی حالت اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 153 اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سبر کے ذریعے سبر کے ذریعے نماز کے ذریعے یہاں سبر پہلے ہے نماز بعد میں ہے سبر پہلے نماز بعد میں سبر پہلے نماز بعد میں اور آگے کہا اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ اکبر جس کے ساتھ اللہ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ سکتی بگاڑ سکتی پھر گھبرانا کیا؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے ہمارے ساتھ اللہ ہے پوری دنیا مل کے کچھ کرے کچھ ہو سکتا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت بخندزن نورِ خدا ہے کفر کی حرکت بخندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا لوگ چاہیں گے بجھا جائے نہ بجھے گا کیا؟ تو عقیدہِ توحید کو مضبوط کر لیجئے آپ کی زندگی کہیں بھی آپ رہیے گا چاہے جیل میں رہے یا کھیل میں رہے کہیں بھی رہے میرے رب نے میرے لئے یہی لکھا ہے اس لئے کئی نمونے ہمارے پاس ہیں ہم اور آپ بیمار ہیں پریشان ہے؟ اللہ نے صرف بیمار کر رکھا ہے میرے بھائیو بیماری کو زحمت کی شکل میں مت لیجئے رحمت کی شکل میں لیجئے آپ بولے مولی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بیماری کوئی اچھی چیز ہے کیا؟ نہیں تقدیر کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اس طرح لے لیجئے کہ بیماری میرے لئے میرے رب نے جو لکھی ہے تو ایوہ علیہ السلام بھی اٹھارہ سال تک بیمار تھے کتنے سال؟ آج ہم اور آپ کتنے گھنڈے بیمار پڑھتے ہیں؟ کتنے دن بیمار پڑھتے ہیں؟ اللہ نے سب کو ٹک لگا دیا پورے گھر والے بیمار ہیں جب ہم نے یہ شکایت کر دی تو اللہ کو اچھا لگے گا میرا رب تو وہ ہے کہ اگر ہم کو کانٹا چوب جائے تو کانٹے کی چوبن میرے رب کو گوارہ نہیں ہے میرے مومن بندے کو کانٹا چوب رہا ہے اللہ اس میں بھی درجے کو بلند کر رہے ہیں تو جو بیمار ہیں اللہ نے اس کے درجے کو کتنا بلند کر دیا ہے میرے بھائیو ایوہ علیہ السلام بھی بیمار تھے کتنے لوگ مزاق بڑھاتے ہیں بڑا نیک ہے نمازی ہے دیکھو دیکھو بیمار ہے میں تو نماز بھی نہیں بڑھتا ہوں لیکن میرا کاروبار بھی اچھا چلنا ہے کاروبار میں کسرت تو ہے برکت نہیں ہے سب کچھ ہے شانتی نہیں ہے سکون نہیں ہے اور جو ایمان میں جتنا زیادہ مضبوط ہے اللہ ان کو ہی زیادہ آزماتے ہیں تاکہ جنت میں ان کو زیادہ درجہ دے سکے آپ دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیئے گئے مچھلی کے پیٹ پر ڈالے گئے نا یونس علیہ السلام اب مچھلی کے پیٹ میں جا کر کیا کہیں گے راستہ نکالیے اور رب کو یاد کیجئے بس وہی سہارہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من غالمین یہ دعا پڑھتے رہیے لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من غالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرن ترمزی کتاب الدعوات فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجْلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْنٌ قَدْتُو إِلَّا سْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ جو کوئی بھی مسلمان مندہ کسی بھی تکلیم میں اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہیں زکریہ علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی دعا کریں اللہ ان کی گود بھر دے کتنے ہیں ایسے دعا کے اللہ سے مانگا تو میرے بھائیوں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حساب سے نہیں ہیں لیکن اللہ کے حساب سے صحیح چل رہی ہو تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے حساب سے چلنا ہے اور اگر ہم چلیں تو ہم کو شانتی ملے گی لیکن جہاں ہم اپنے حساب سے چلنے کی کوشش کریں گے تو گھر بڑی ہو جائے گی بھئی میں نے محنت کی میں نے کوشش کی میرے نصیب کا اتنا ہی لکھا تھا ختم بھائی اب کیا کرنا زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اس لئے میرے بھائیوں کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے حالات چاہے جیسے بھی رہیں مومن کبھی نہیں گھبراتا ہے بلکہ حالات جب ایسے ہوتے ہیں تو مومن اور نکھر جاتا ہے جو بھی چیز آتی ہے تو مومن کو اونچا اٹھانے کے لیے آتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی